ہلو فرنڈس فرنڈس اپنی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کس پرکار آپ ایک بھارتیہ سٹیٹ بینک آف انڈیا سرکاری بینک میں آپ گھر بیٹھے اپنا ایک آنٹ کس پرکار کھول سکتے ہیں اور وہ بھی بینہ کسی پیسو جی ہاں بلکل فری عام طور پر کیا ہوتا ہے جب بھی آپ کو خاتا کھلوانا ہوتا ہے کوئی بینک آنٹ کھلوانا ہوتا ہے وہ بھی خاص کر سرکاری بینک میں تو وہ اتنا آسان پروسیس نہیں ہوتا ہے کیونکہ کئی بار ہماری جو سرکاری بینک میں کرمچاری بھی ہیں وہ بھی اتنا پروپر ریسپونس نہیں دے باتے ہیں کئی بار ہمیں کچھ ڈاکیومنٹس کے لیے بلائے جاتا ہے کئی بار ہمیں کہیں پہ سائن میسنگ ہو جاتے ہیں تو ہمیں پھر سے بینک میں ویزیٹ کرنا پڑتا ہے لیکن سٹیٹ بینک آف انڈیا نے ایک نیا پروسیس نکالا ہے آن لائن پروسیس اور اس پروسیس کے ذریعے آپ اپنے موبائل پر سمارٹ فون میں انڈرائیڈ فون میں بڑھی ایسانی سے بینک آکاؤنٹ کھول سکتے ہیں کیسے کھول سکتے ہیں میں آپ کو یہ بتا جاتا ہوں آپ کو فرنس کیا کرنا ہے ایک ایس بی آئی سٹیٹ بینک آف انڈیا کی ایک ایپلیکیشن ہے یونو ایس بی آئی اس ایپلیکیشن کا لنک لنک میں نے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی مینچن کر دیا ہے آپ اس ڈسکرپشن سے لنک ڈاؤنلوڈ کیجئے گا لنک ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد فرنس اس ایپلیکیشن کو آپ کھول کے کر سکتے ہیں آپ کا خاتہ اپلائی کیسے یہ دیکھئے میرے کیس میں میں نے یہ ایپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر لی ہے یونو ایس بی آئی اب میں اس ایپلیکیشن ہے اس کو اوپن کروں گا جیسے میں اوپن کروں گا آپ کے سامنے تین اوپشن آئیں گے نیو ٹو ایس بی آئی ایگزیسٹنگ کسٹمر اینڈ آئی ہیو ایکٹیش ویشن کوڈ میرے کیس میں کیونکہ میں نیو ہوں ایس بی آئی کے لیے میں نیو کسٹمر ہوں میں نیو اکاؤنٹ کھرمانا چاہتا ہوں تو میں ٹیپ کروں گا نیو ٹو ایس بی آئی پر جیسے میں نے نیو ٹو ایس بی آئی پر ٹیپ کیا اگین میرے پاس دو اپشن آئی ڈیجیٹل سیونگ ایکاؤنٹ اور انسٹا سیونگ ایکاؤنٹ یہ دونوں ہی ایکاؤنٹ جو ہیں زیرو بیلنس ایکاؤنٹ ہیں اور دونوں میں ہی کوئی چارجش نہیں لگے گا لیکن اس کیس میں میں سیلیکٹ کروں گا ڈیجیٹل سیونگ ایکاؤنٹ اور یہاں پر میں ٹیپ کروں گا اس کے نیچے اپلائی ناؤ پر اب دو اپشن آپ کے سامنے آتی ہیں اپلائی ناؤ یا ریزیوم میں رہ گیا تھا تو اس ایکٹیویٹی کو وہیں سے سٹارٹ کرنے کے لیے آپ ریزیوم پر پریس کھیجئے گا لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم نیو ایکاؤنٹ اوپن کرنا چاہ رہے ہیں تو میں سیلیکٹ کروں گا اپلائی ناؤ کو اور نیچے اس کے نیکسٹ کی اپشن ہے اس پر ٹیپ کروں گا جیسے میں ٹیپ کروں گا دیکھیں اگین دو اپشن مانگتے ہیں یا تو آپ آدھار کارڈ کے ذریعے آپ کا ایکاؤنٹ کھول سکتے ہیں یا دوسری اپشن کوئی بھی سرکاری ڈاکومنٹ جیسے کی پاسپورٹ، بوٹر کارڈ، ڈرائیوگ لیسنس ان کے محضیم سے آپ کا ایکاؤنٹ کھول سکتے ہیں میں اس کیس میں آپ کو سیجیسٹ کروں گا آپ آدھار کارڈ یوز کیجئے گا اور آدھار کارڈ کو ہی سلیکٹ کر کے آپ کو دکھاؤں گا کیونکہ آدھار کارڈ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو زیادہ تر سبھی لوگوں کے پاس اویلیبل ہوتا ہے اور میں نے آدھار کارڈ یہاں سے سلیکٹ کیا اور نیکس پہ ٹائپ کیا یہاں پہ کچھ آپ کو ایک انفرمیشن دی جاتی ہے کہ آپ کو صرف بینک میں آپ کے فنگر پرنٹ دے کر آنے اور وہاں سے پاس بک آپ کی لے کر آدھانی ہے دوسری آپ کو یہ بھی دیا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ زیرو بیلنس اس میں کوئی بھی پیسہ نہیں لگنے والا ہے اور یہ سب انفرمیشن آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب آپ پریس کریں گے نیکس پر جیسے ہی آپ نیکس پہ پریس کریں گے آپ اپنا یہاں پہ موبائل نمبر ڈالے گا میں یہاں پہ اپنا موبائل نمبر ڈال رہا ہوں نیکس آپشن ہوتی ہے ای میل کی اور ریفرنس کوڈ کی یہ دونوں ہی آپشنز آپشنل ہوتی ہیں یعنی کہ آپ چاہیں تو اس کو فیل کر سکتے ہیں یہاں پہ میں اس کو بلینک کر رہا ہوں اس کو چھوڑ رہا ہوں کچھ فیل نہیں کر رہا ہوں اور سب میٹ پہ میں نے پریس کیا سب میٹ پریس کرنے کے بعد مجھے یہاں پہ اپنا پین نمبر دینا ہوگا میں یہاں پہ پین نمبر اپنا ڈال رہا ہوں پین نمبر ڈالنے کے بعد نیکس پہ ٹیپ کیجئے میں نے نیکس پہ ٹیپ کیا اب یہاں پہ اوٹی پی آئے گا میں یہاں پہ جو بھی میرے موبائل پہ اوٹی پی آئے ہے آپ کیجئے گا سممیٹ جیہاں اس پرکار کا ریفرنس کوڈ آپ کے موبائل پر آئے گا اب یہاں کیا کریں گے اس ریفرنس کوڈ کو لے کر آپ جو ہے نزدیکی کسی بھی ایس بی آئی کی برانچ میں جائیے وہاں پہ اپنا فنگر پرنٹ دیجئے اور پاس بک لے کے آ جائیے اور یہ ریفرنس کوڈ فرنڈ ماتر پندرہ دن کے لیے ففٹین ڈیز کے لیے ویلیڈ ہوتا ہے اگر اس کے بعد آپ جاتے ہیں تو وہ یہ ریفرنس کوڈ کام نہیں کرنا کرے گا آپ کو ایک نیو ریفرنس کوڈ جو ہے وہ بنانا پڑے گا میری یہ سال ہے کہ آپ جیسے یہ ایکٹیویشن کوڈ جنریٹ کریں آپ اسی آپ مطلب جتنی جلدی اس کے برانچ میں جائیے فنگر پرنٹ دیجئے ساتھ میں اپنا ادھار کارڈ اور پین کارڈ کی فوٹو کپی ضرور لے کے جائیے گا وہاں پہ جائیے اور آپ کی پاس بک لے کے آ جائیے سو فرنڈ بڑا ہی سیمپل پروسیس ہے یہ ضرور فولو کیجئے گا آشا کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پھر بھی اگر آپ کے اس ریگارڈنگ کوئی کوششنز یا تیوریز ہے آپ کمینٹس میں ضرور مینشن کیجئے گا اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا آپ کو ایک ریمائنڈر آپ کو انٹیمیشن آسکے شکریہ شکریہ شکریہ